ہر ہر گنگے ہر ہر گنگے ساتھیوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ امید ہے آپ کو ہماری کہانیاں بہت پسند آ رہے ہوں گی تو ایسی ہی ایک کہانی کو لے کر پھر حاضر ہوئے ہیں ہم آپ سبی کے سامنے امید ہے آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئے گی اس کہانی میں چکوا چکوی دونوں جنگل میں ہوتے ہیں اور وہ کافی پاتے کرتے ہیں اور اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی منوشعہ کو یا کسی بھی جانور کو یا کسی بھی جیب کو سمیہ سے پہلے اور بھاگیا سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے جو جس کے بھاگیا میں ہوگا جو جس کی قسمت میں ہوگا اور اس کا جو نشجت سمیہ ہوگا تب ہی اس کو مل پائے گا اس کے بھاگیا میں جتنا ہوگا اتنا ہی مل پائے گا اور جو اس کا نشجت سمیہ ہوگا جس سمیہ ملنا ہوگا اسی سمیہ ملے گا نہ تو سمیہ سے پہلے کسی کو کچھ مل سکتا ہے نہ بھاگیا سے زیادہ کسی کو کچھ مل سکتا ہے وہ اس کہانی کے مادیم سے آپ کو پورا کیلئر ہوگا تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے کہانی کی شروعات کرتے ہیں ایک جنگل میں چکوا اور چکوی تھے کافی اچھے سے ان کا جیون بیتیت ہو رہا تھا سکمہ جیون بیتیت ہو رہا تھا لیکن چکوی تھوڑا پریسان تھی اس کے من میں کچھ اور ہی چل رہا تھا تو چکوی چکوے سے بولتی ہے کہ ہی جی ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے کئی اور چلتے ہیں جہاں پر ہمیں خوب اچھا اچھا بیبین پرکار کے آبوشن بیبین پرکار کا بھوجن ملے چکوہ بولتا ہے کہ ہی چکوی تمہاری بات تو صحیح ہے لیکن اگر ہمیں بیبین پرکار کے آبوشن بھوجن دھندھانی اگر ملنا ہوگا تو یہیں پر مل جائے گا محنت کرتے رہیں کیونکہ بھاگیا اور قسمت کے ساتھ محنت کا بھی فعلہ ہو سکتا ہے کہ بھاگیا اور قسمت میں یہ لکھاؤ کہ جب تو یہ محنت کرے گا تب ہی تجھے ملے گا تو اس لئے بھاگیا اور قسمت کے بھروسے ہی نہ بیٹھ کر بلکہ اپنی محنت پر بھی پسواث کرتے رہیے اگر ہمیں ملنا ہوگا تو یہیں پر ملے گا اور جب ہمارا سمیں نکٹ ہوگا تو یہیں ملے گا اور اگر نہیں ملنا ہوگا تو نہیں ملے گا چکوی تھوڑا پریشان تھی چکوی وہاں سے دوسری جگہ جانا چاہتی تھی وہ دھندھانی اور ایسورے سے بھرپور ہونا چاہتی تھی تب ہی دونوں چکوے اور چکوی کو جنگل میں بچرن کرتے ہوئے سبجی اور پاروتی دکھائی دیے سبجی اور پاروتی آپس میں بچرن کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک گریب دردر برہمن دکھتا ہے اس کی یہ تھا استطی بہت خراب ہوتی ہے پاروتی کی نجر اس پر پڑتی ہے تو پاروتی سبجی سے کہتی ہے کہ یہ بھولے نات تمہاری ایک ایسی مایہ ہے کسی کو تو تم نے بہت زیادہ مایہ دے رکھی ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں آپ کرپیہ اس برہمن کی دردرتا کو دور کیجئے اس برہمن کے گھر میں اس کی ماں اس کے پتا اور وہی رہا کرتے تھے کل ملا کے تین جھنے استطی کافی دردر پورن تھی کپڑوں کے فٹے حال گھر کے فٹے حال بہت ہی مارمک چھن بھولے نات پاروتی سے بولتے ہیں کہ ہیپ یہ اس سنسار اس جگت میں سمیہ سے پہلے اور بھاگیا سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے ان کی قسمت میں نہیں ہے ان کے بھاگیا میں نہیں ہے یہ گریب کے گریب ہی رہیں گے اور اس گریب کے گریب ہی مریں گے اگر کوئی ان کو دینے کا کچھ پریاز کرتا بھی ہے تو یہ اس پر نہیں چل پڑیں گے کیونکہ ان کی قسمت میں اور ان کے سمیہ کے ساتھ جو دھوکہ ہے وہ ان کو کچھ نہیں مل سکتا پاروتی بولتی ہے کہ ہی بھولے نات آپ جو بھی کریں پر آپ ان کو دیں بھولے نات سمجھ گئے کہ یہ تریا ہٹ ہے یہ پیچھے نہیں اٹے گی بھولے نات نے بولا کہ ہی پران پر یہ چلو دیکھو کھیل کیا ہوتا ہے اب بھولے نات نے ایک بھرہمن سادو کا ویس بنایا سادو کا ویس بن کر اس دردر بھرہمن کے پاس گئے اور بولے کہ بیٹا تمہارے گھر میں کون کون ہے بیٹا بولا میرے ماں میرے پتا جی ہیں اور میں ہوں تو بولا چلو آج تمہاری ساری دردر تا دور کرتے ہیں گھر پر گئے دیکھا گھر کی یہ تھا استطی پہر وطی یہ سب دیکھ رہی تھی ساتھ میں چکوا چکوی بھی دیکھ رہے تھے تو بولا میں تمہیں تین وردان دوں گا مانگو کیا مانگنا ہے تمہاری دردر تا دور ہو جائے گی لیکن جو تم مانگو گے وہی ملے گا سب سے پہلے اس دردر برہمان کے ماں کو بولتا ہے کہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے شروعات کرتے ہیں بولیے آپ کو کیا چاہیے اب دیکھئے جہاں دردر تا ہے اور بھاگے کا لیکھا جو کا ہے وہاں کچھ نہیں ہو سکتا چاہے پورا سونے کا گھڑا بھی دے دیا جائے تب بھی ان کی قسمت ویسی کی ویسی ہی رہی تو دیکھو جب مانگنے کا باری آئی تو جو برحمد تھی برحمد کی ماں تھی وہ مانگتی ہے کہ سادو مہتمہ اگر تم دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے سولہ سال کی نئی کنیاں بنا دو تاکہ میرا سریر سندر سڑول ہو جائے میں خوب صورت دکھنے لگوں بھولے نات منہ ہی منہ میں ہسے اور بولے کہ مانگا بھی تو کیا مانگا بھولے نات نے بولا تتاست تتاست بولتے ہی وہ سندر سی سولہ سال کی کنیاں میں پریورتت ہو جاتی ہے اپنا روپ رنگ دیکھ کر بڑی خوص ہو جاتی ہے تب ہی وہاں سے ایک راجہ گجر رہا ہوتا ہے رت سے راجہ دیکھتا ہے کہ اتنی سندر سسیل کنیاں ہے تو راجہ اس کو اپنے ساتھ اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب پھر بولے نات بولتے ہیں کہ بھائی ان کی منوکامنا تو پھون ہو گئی اب آپ کی باری ہے برحمد کے پتا سے بولتا ہے آپ مانگو آپ کو کیا چاہیے برحمد کا پتا سوچتا ہے کہ اس نے سولہ سال کا مانگا ور تو یہ واپس چلے گئی اپنے راجہ کے ساتھ چلی گئی اب یہاں کچھ بچا نہیں تو میں ایسا ور مانگتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے یا پھر وہ جو ہے پشتاب کرے تو بولتا ہے کہ جو ابھی میری پتنی سولہ سال کی ہوئی تھی وہ سمر بن جائے اس نے بولا تتاتس تاستے میں چلتے ہوئے جو راجہ اس سندر کنیا کو لے گیا تھا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے رت میں تو دیکھتا ہے کہ وہاں تو سمر بیٹھا ہوا اس کو گھن آتی ہے اس کو دھکا دیکھ کر نیچے پھیک دیتا ہے اب وہ پریشان اب بیٹے کی باری آتی ہے بھگوان بھولے بولتے ہیں کہ بیٹا تو بتا تجھے کیا چاہیے بیٹا سوچتا ہے کہ اس سے پہلے تو ہم دردر تھے لیکن کم سے کم سکھ سانتی تو تھی پریوار ایک تو تھا یہاں تو سب چھنے بھنے ہو گیا بیٹا بولتا ہے کہ اے پربو ہمارا پریوار جیسا تھا ویسے ہی واپس دے دو باقی کچھ بھی نہیں چاہیے کم سے کم ایک ساتھ ایک جگہ تو رہیں گے بھگوان بھولے بولتے ہیں کہ تطاست پناہ وہ تینوں ایک ہی جگہ پھر اسی یوستہ میں آ جاتے ہیں نہ کوئی سولہ سال کی کنیا نہ کوئی سمر جیسے تھے ویسے اور بھگوان بھولے کہ تینوں وچنہ ختم ہو جاتے ہیں بھگوان بھولے بولتے ہیں پاروتی سے کہ اے پران پریے دیکھا میں نے انہیں تین افسر دیے لیکن تین افسروں میں سے ایک بھی افسر ایسا نہیں تھا جو ان کے بھاگیا کو بدل دے کیونکہ ان کے بھاگیا میں تھا ہی نہیں کچھ نہیں ہو سکتا اسی طرح آگے بچلن کرتے ہوئے بھولے بھنداری اور ماں پاروتی چلے تو آگے ایک ماتا دکھائی دی جو کافی دردر تھی بھولے باوا بھولے پاروتی سے کہ دیکھو اس ماتا کے بھاگیا میں ہے اور اس کا بھاگیا ترنت بدلنے والا ہے وہی بات بھولے بھنداری ماتا سکڑتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہی ماں مانگو کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ماتا اندھی تھی دیکھ نہیں پاتی تھی تو ماں نے بولا کہ اگر آپ مجھے ور دینا چاہتے ہو تو ایسا ور دو اپنی آنکھوں سے اپنے ناتھی کو سونے کی کٹوری میں دودھ پیتا ہوا دیکھو بھولے بابا نے بولا تتاست اب کیا ہوا ماتا اندھی بھی تھی اور دھن دھنے سے بھی پرپونڈ نہیں تھی تو بھولے بابا نے پاروطی کو سمجھایا کہ ہی پران پر یہ تم نے دیکھا کہ ماں نے ایک ہی ور میں سب کچھ مانگ دیا بولا پہلے کی میں اپنی آنکھوں سے سونے کے کٹورے میں اپنے ناتھی کو دودھ پیتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے اس نے آنکھیں مانگ دی اس کی آنکھیں بھی مل گئی سونے کی کٹوری میں دودھ پینے کا مطلب جس کے گھر میں دھن دھنیا ہو اور سوریوان ہو جو وہی سونے کی کٹوری میں دودھ پی سکتا تو اس کے بھاگیا میں تھا تو اس کا بھاگیا جو ہے بدل گیا ہے پوری طرح سے سمیہ سے پہلے اور بھاگیا سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں مل سکتا یہ بات پاروتی کی سمجھ میں بھی آگئی یہی بات چکوہ اور چکوی آپس میں سمجھ جاتے ہیں چکوی بھی بولتی ہے کہ ہاں واسطہ میں بات تمہاری صحیح ہے کہ اگر ہم یہی پر محنت کریں تو جو ہمارے بھاگیا میں ہوگا جو ہماری قسمت میں ہوگا جو ہمارے سمیہ میں ہوگا وہ ہمیں جرور ملے گا تو ساتھیوں اس کہانی سے یہ سکچہ ملتی ہے کہ ہمیں بھاگیا اور سمیہ سے زیادہ تو کچھ نہیں مل سکتا لیکن بھاگیا اور سمیہ کے ساتھ ساتھ ہمیں محنت کی بھی جرورت ہوتی ہے جہاں پر آئیں جیسی کنڈیشن میں ہیں بھاگیا اور سمیہ کو مت کوسیے اپنی محنت پر بستواس رکھئے محنت کو کرتے جائیے کیا پتہ بھاگیا اور سمیہ میں یہی لکھاؤ کہ محنت کرنے کے بعد ہی کیا پتہ بھاگیا اور سمیہ میں یہی لکھاؤ کہ محنت کرنے کے بعد ہی تمہارا بھاگیا بدلے گا تمہارا سمیہ بدلے گا آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی جرور بتائیے ملتے ہیں پھر ایک نئی کہانی میں تب تک کے لئے آپ سبی کا دھنیواد